ویلکم ٹو ایوریون اگر آپ کو بھون سکتا ہے اور بادل آپ کے سنسکرین کو پکھلا سکتے ہیں یہاں آپ سلفیورک ایسٹ کے مہا ساغر میں سکوبا ڈائیو کر سکتے ہیں بس اپنے ایسٹ پروف سوٹ کو مت بھولنا تو شکر کیا ترل مہا ساغر کبھی اس ششک بنجربھومی کی شوبہ بڑھاتے تھے کیا جیون اپنے آدھیک آلین سوپ میں جل ملا رہا تھا یہ محض ایک جھلسہ دینے والے نرک کی یاترہ نہیں ہے یہ ایک کھوئی ہوئی دنیا کے کھنڈہروں کی تیر تھے یاترہ ہے ان اتروں کی تلاش ہے جو ہمارے اسطیتو کی کنجی ہو سکتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ہمارے سور منڈل کے وشال وستار میں شکر بادلوں اور رہسی سے گھرا ایک منورم رہسی کے روپ میں اُبھرتا ہے یہ ویڈیو اس کی انوٹھی وشیشتاؤں اعتیہاسک مہتو اور فیوچر کی سمبھاوناوں کی خوج کرتی ہے آکار اور سنرچنا میں پرتوی کا جڑوان شکر سلفیورک ایسیڈ بادلوں کے ایک موٹے گھونگھٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے جو ایک چلچلاتی آگ ہے اور ستہ کا تاپمان اتنا گرم ہے کہ سیسا بھی پیگھل سکتا ہے ان کٹھور پر اسطھیتیوں کے باوجود یہ اتیادھک آکرشن کی ایک کھگولی عوستو بنی ہوئی ہے جو اپنے چھپے ہوئے رہسیوں اور چھپے ہوئے چمتکاروں کی کشمتہ سے ویگیانکوں اور سوپن دیکھنے والوں کو سمان روپ سے آکرشت کرتی ہے ملینئلز سے شکر نے مانوطہ کو موہد کیا ہے پراشین کال میں اسے پریم اور سوندرع کی دیوی کے روپ میں پرتشت کیا جاتا تھا اس کی رہس سمی پرکرتی اس کے آس پاس کے مِتھکوں اور لیجنڈز میں ریفلیکٹڈ ہوتی تھی آرم بھکھا گول شاستری اس کی چمک سے آشچرے چکت تھے انہوں نے اس کے ریفلیکٹر بادلوں کو وشال مہا ساغر سمجھ لیا اور جیون سے بھرپور سورگ کی دنیا کا چترن کیا حالانکہ انترکش انویسٹیگیشن کے آگمن کے ساتھ شکر کا اصلی چہرہ سامنے آیا انیس سو ساٹھ اور ستر کے دشک میں سوویت یونین سے وینیرہ جانچ نے پردے کو توڑ دیا جس سے سلکتے جوالہ مکھیوں اور ٹھوس لاوہ کے وشال میدانوں اور کچھلے ہوئے وائیو مانڈلی اے دباو کا لینڈسکیپ سامنے آیا جیسے ہی ہم سوریہ سے دوسرے گرہ کی اور دیکھتے ہیں شکر اپنے گھنے واتاورن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی سندرتا کی طرح دیکھتا ہے جو اپنی ستح کو بادلوں کی پرتوں کے نیچے چھپاتا ہے شکر کا واتاورن ایک اتیدھک گرم ہے مکھی روپ سے کاربن ڈائوکسائٹ سے بنا اور سلفیورک ایسیڈ بادلوں سے یکتیہ سولر ٹیمپریچر کو ایک انیانترت گرین ہاؤس پر بھاو میں پھنسا لیتا ہے جس سے تاپمان اوسطن 462 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے یہ گرمی سیسا اور زنگ کو پگھلانے کے لیے پریابت ہے جس سے گرہ کی ستح ایک اجاڑ بنجر بھومی میں تبدیل ہو جائے گی گرمی کے باوجود شکر سور منڈل میں سب سے سکریئے جوالا مکھی پرانالیوں میں سے ایک ہے اس کی ستح ہزاروں جوالا مکھیوں سے بھری ہوئی ہے جن میں سے کچھ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچے ہیں جو لوا پرواہد کرتے ہیں اور جوالا مکھی گیسیں چھوڑتے ہیں جو اس کے بھی شاکت واتاورن میں یوگدان کرتے ہیں جبکہ شکر آج پر گرہی پرتیت ہوتا ہے سبوت بتاتے ہیں کہ یہ کبھی رہنے یوگ یہ دنیا رہی ہوگی بھوے گیانک ادھیانوں سے پراشین ندی تلوں اور ڈیلٹاؤں کا پتہ چلتا ہے جو عربوں سال پہلے ترل پانی کی اوپس تھتی کا سنکیت دیتے ہیں سدھانتوں کا پرستاو ہے کہ جوالا مکھی اگتیویدھی سے اتپن ایک انیانترت گرین ہاؤس پر بھاہو کے کارن ان مہا ساگروں کا واش پی کرن ہوا جس سے گرہ اپنی ورطمان نرک ستھتی میں پہنچ گیا شکر پر پچھلے جیون کے سنکیتوں کی کھوچ چل رہے شود کا ایک پرموک کے اندر بندو ہے یوروپیئے انترکش ایجنسی کے وینس ایکسپریس اور نیوجت ناسا ویریٹاس مشن جیسے مشنوں کا اودیش یا سمبھاویت بائیو سیگنیچر اور راس سائنک یا آئیسو ٹاپک سراغوں کے لیے گرہ کے وائیو منڈل اور ستہ کا ادھیان کرنا ہے جو اتید یا یہاں تک کی ورطمان مائکروبیل جیون کے اسطیتو کا سنکیت دے سکتے ہیں شکر گرہ کے رہسیوں کو کھولنا بہت بڑی چنوٹیاں پرستط کرتا ہے اس کا کٹھور واتاورن منوشیوں اور روبوٹوں دوارا نیرنتر انویشن کو اوشوسنیے روپ سے کٹھن بنا دیتا ہے شکر انویشن کا بھوشش اجوال ہے ویریٹاس اور ناسا کے ڈاوینسی جیسے نئے مشن گرہ کے وائیو منڈل اور بھو ایگیانک رہسیوں کو گہرائی سے جاننے کا وعدہ کرتے ہیں ان مشنوں کا ادیش شے اچھ ریزولیوشن میں ستح کا میپنگ کرنا اس کے بادلوں اور جوالا مکھیے گیسوں کی سنرچنا کا وشلیشن کرنا اور سمبھاوت بائیو سگنیچر کی خوج کرنا ہے شکر جو ایک سمیں مِتھکوں میں گھرا ہوا تھا اور سورگ کی دنیا کے روپ میں رومانٹک تھا اب پرتفی پر جیون کو بنائے رکھنے والے نازک سنتولن کی سپشت یاد دلاتا ہے جیسے جیسے ہم اس رہش شمائے دنیا کا پتہ لگانا جاری رکھتے ہیں یہ ایک کھوئی ہوئی سمدری دنیا کی کہانیاں بتاتی ہیں ہمارے اپنے گرہ کے لیے ایک چیتاونی نوٹ اور جیون کی لبھاونی سمبھاونہ شاید اس کے جھلستے گھونگھٹ کے نیچے چھپی ہوئی ہے شکر جسے اکثر اس کے سمان آکار اور سوریہ سے نکٹتا کے کارن پرتفی کا جھڑوا کہا جاتا ہے لگ بھگ 67 ملین میل دور شکر کا ویاس اور درویمان پرتفی کے سمان ہے پھر بھی ان سمانتاؤں کے باوجود دونوں گرہوں میں بھاری انتر ہے جو شکر کو ادھیان کا ایک آکرشک وشے بناتا ہے بادلوں کا یہ گھنا کمبل جو لگاتار گرہ کو ڈھکتا رہتا ہے ایک وحیاد گرینہ ہاؤس پر بھاو پیدا کرتا ہے جس کے پرینام سوروپ ستہ کا تاپمان اوپر بڑھ سکتا ہے ایسی چرم ستھیتیاں شکر کو ہمارے سور منڈل کا سب سے گرم گرہ بناتی ہیں یہاں تک کی سورے کے نکٹتم گرہ بودھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں شکر کے پرتی آکرشن اتحاس میں گہرائی تک پھیلا ہوا ہے یونانیوں اور رومنوں سہید پراشین سبھتاؤں نے آکاش میں گرہ کی چمکدار اوپا ستھیتی دیکھی اور اسے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ جوڑا شام اور صبح کے دوران شکر کی سپشت درشتہ جسے اکثر بھور کا تارہ کہا جاتا ہے اس نے پورانک کتھاؤں میں اس کی پرمکتہ میں یوگدان دیا بیس وین صدی کے مدھی تک تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مانوطہ نے شکر کے رہسیوں کو جاننے کی دشا میں اپنا پہلا قدم اٹھایا سنیوکت راجے امریکہ اور سوویت سنگھ کے بیچ انترکش دوڑ میں ہمارے پڑوسی گرہ کا ادھیان کرنے کے لیے سمرپت کئی مشن شروع ہوئے وشیش روپ سے سوویت سنگھ دوارہ شروع کیے گئے وینیرا کاریکرم نے شکر گرہ پر یان کو سفلتا پوروک اتارا جس سے گھنے بادلوں کے نیچے اس کی ستہ کی پہلی جھلک ملی جبکہ شروعاتی مشنوں نے بہمولی انتردرشتی پردان کی شکر کی خوج ایک کٹھن چنوٹی بنی ہوئی ہے گھنا واتا ورن مانو رہت اور مانو یکت دونوں مشنوں کے لیے مہتوپورن بادھائیں پیدا کرتا ہے تیور گرمی، ویناشکاری وائیو منڈلی دباو اور کوروسیو انوائرنمنٹ شکر کو روبوٹک انویسٹیگیشن کے لیے ایک کٹھور کشتر بناتے ہیں ان چنوٹیوں کے باوجود ناسا کے میکلن اور یوروپیا انترکش ایجنسی کے وینس ایکسپریس جیسے مانو رہت مشنوں نے مہتوپورن ڈیٹا ایک کتر کرنا جاری رکھا ہے یہ مشن بادلوں کے مادھیم سے دیکھنے اور شکر کی بھووے گیانک وشیشتاؤں اور وائیو منڈلی گتی شیلتا کا خلاصہ کرنے کے لیے رڈار میپنگ اور سپیکٹروسکوپی کا اپیوگ کرتے ہیں ان پری کلپت مشنوں کا اددیش شکر کی وائیو منڈلی سنرچنا ستح بھوویگیان اور جوالا مکھیے گتی ویدھی کی سمبھاویت اپس تھتی میں گہرائی سے اترنا ہے اس کے اترکت منوشیوں کو شکر پر بھیجنے کی سمبھاونا کے بارے میں بھی چرچا ہو رہی ہے ایک ایسا ادھیم جو ماناو انویشن کی سیماوں کو آگے بڑھائے گا اور گرہ کے بادلوں کے بھیتر چھپے رہسیوں پر ایک نیا درشتی کون پردان کرے گا انسانوں کو شکر گرہ پر بھیجنے کا سپنا ویجیان کتھا کے دائرے تک ہی سیمت نہیں ہے انترکش انویشن سمودائے کے دور درشی شکر گرہ پر ماناو اپس تھتی ستھاپت کرنے کی سمبھاونا پر ویچار کر رہے ہیں حالانکہ چنوٹیاں بہت بڑی ہیں لیکن نوین افدھارناؤں جیسے اوپری وائیو منڈل میں تیڑتے آواز جہاں پر اس تھتیاں پرتوی جیسی ہیں اس کی خوج کی جا رہی ہے ایسا مانو مشن نہ کیول گرہ کے بھوویجیان اور وائیو منڈل میں ابھوت پورو انتردرشتی پردان کرے گا بلکہ بھوشش کے انترگرہیے انویشن کے لیے ادویتی چنوٹیاں اور افسر بھی پرستود کرے گا مانو تا کی پرتوی سے پرے اپنی پہنچ بڑھانے ایک ان یا کھگولی اپنڈ پر قدم رکھنے کی سمبھاونا ایک آکر شک درشتی ہے جو کلپنا کو بڑھاوا دیتی ہے اسفلتاؤں کے باوجود مانو رہید جانچ شکر کا ادھے انجاری رکھے ہوئے ہیں جس سے اس کے وائیو منڈل اور ستح کے بارے میں مہتوپورن ڈیٹا اپلبد ہو رہا ہے ٹیکنالوجی میں پرگتی اور گرہوں کی خوج میں نئی روچی نے شکر پر نئے مشن بھیجنے کے بارے میں چرچہ شروع کر دی ہے ہمارا لکش شکر گرہ کے رہسیوں کو جاننے کے لیے اتیادھونی کو کرنوں سے لیس انت روبوٹک مشن بھیجنا ہے شکر گرہ پر انسانوں کو بھیجنے کا سپنا سچ ہو رہا ہے مانو انویشن کی سیماؤں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کرو مشن کی یوجنائیں چل رہی ہیں شکر گرہ پر مانو اپستھیتی ستھاپت کرنا ویجیان کتھا جیسا لگ سکتا ہے لیکن فیوچر ٹیکنالوجی میں پرگتی اسے ایک سمبھاویت بھوشش بنا سکتی ہے جیسے ہی سوریا کشتج کے نیچے ڈوبتا ہے شکر علاوکک رنگوں کے ایک منتر مگد کر دینے والے کینواس میں بدل جاتا ہے آسمان لال اور سونے کی شاندار چھٹاؤں سے جگمگا اٹھتا ہے جس سے نیچے کے اوبر کھابڑ علاقے پر ایک گرم چمک پھیل جاتی ہے ویسپی بادل سندر ڈھنگ سے نردتے کرتے ہیں اور رہسے سے بھرا وادہ ورن لینڈسکیپ میں ایک نرم فلٹر جوڑتا ہے جو اس کی علاوکک سندرتہ کو بڑھاتا ہے ایک ہلکی ہوا شکر گرہ کے رہسیوں کی فس فساہت لے کر آتی ہے چمچماتے تارے اُبھر کر آتے ہیں اور برہم مانڈی چمک بکھیڑتے ہیں شکر کا آکرشن اس کی بھوتک بھویتہ سے پرے تک پھیلا ہوا ہے جو چنتن اور آشچرے کو آمنترت کرتا ہے یہ ایک ایسا گرہ ہے جہاں پرکرتی کی کلاتمکتہ اور کاؤزمک بیلے کا سنگم ہوتا ہے جو ان بھاگیشالی لوگوں پر ایک امیٹ چھاپ چھوڑتا ہے جو اس کے منورم درشت کو دیکھ پاتے ہیں چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کریے